دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بلکہ سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھا ہو آج بدقسمتی سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے اسی کونٹیکسٹ میں پانچ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالیٰ میں بویان کروں گا تاکہ معاملہ بلکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے اور یہ آج زمانہ آ چکا ہے واقعی یہ بات آؤٹ آف ڈسکیشن ہے کہ حلال ہے یا حرام لوگوں نے تیہ کر لیا پائی جی کاروبار ہی نہیں چلدا اس دو بغیر اگر ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار ہی نہیں چلے گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا بکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیری میں داخل کیا اس ہاتھ پر نمی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے اور فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کر کے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو مال کا عید بھی پتا چل جاتا اور پھر آپ نے وہاں پر اشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہیں ہی نہیں ولیعوذ باللہ تعالی تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ پکہ فاسق ہے پکہ گنگاہ ہے وہ شخص جو بلیک مارکٹنگ کر رہے لیتا ہے زخیرہ اندوزی کر لیتا ہے مثال کے طور پر مارکٹ سے سارا آلو اٹھا لیا آلو کی قلت ہوگی منڈی میں تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے آلو پیاز اسی طرح کی چیزیں اور پھر ان کو مہنگے داموں مارکٹ میں بیچنا اور یہ کہنا کہ میں تو اپنی کمائی کر رہا ہوں میں تو آلو بیچ کر پیسے کمار رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر زخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرمایا چوتھی حدیث سنون ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی زخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کا غلہ روک لیا اباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزام اور افلاس کے مرض میں مبتلا کر دے گا وَلَيْا عَضُ بِاللَّهِ تعالیٰ جزام کا مرض کہ جسم پر مختلف قسم کے داغ بن جا رہا کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس قسم کی اور دوسرا اس پر افلاس مقرر ہوگی غربت مسلط ہوتے گی اور یہی وجہ ہے کہ کرونوں کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑے گی گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر لاکھوں روپیہ لگ جائے گا مہینے کا یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں مجھے پرسنلی کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایرام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا لیکن دگ نہ نکل گیا اور بیماریاں بھی مسلط ہیں کرونوں عربوں کے مالک ہیں لیکن ان کی خوراک کیا ہے دو ٹوست کھاتے ہیں صبح کو دو شام کو بریانی کی پلیٹ نہیں کھا سکتے چینہ چاٹ نہیں کھا سکتے زبان کا چسکہ جو ایک عام غریب آدمی لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتے یہ ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہو جاتی ہے کمایا اتنا کچھ لیکن خود اپنی جان پر نہ لگا سکے پانچویں حدیث بہت کرٹیکل ہے اس کونٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی ہے بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے پرانگ دا بال جسم پر مٹی لگی ہوئی یعنی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترز کھا جائے اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ دعا اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینہ حرام سے ہوتا ہے اس کا لباس حرام سے ہوتا ہے اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھا ہو دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بلکہ سب سے بڑی وجہ حرام ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ